اما بعد و فقط قال سبحانہ وتعالیٰ فی محکم کتابہ المجید و مطقن خطابہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس و ان یترکو ان یقول و امننا و ہم لا یفتنون ایک سلوات پرد محمد حضرات چودہ سو اکتالیس حجری کے محرم کا آغاز رسمی طور پر آج ہو چکا قرآن مجید کے جن الفاظ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ احسب الناس و ان یترکو ان یقولو امننا و ہم لا یفتنون کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کیا لوگ اس غلط فہمی میں مقتلا ہو گئے ہیں کہ ان کو فقط اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول ہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا سورہ انقبوت کی پہلی اور دوسری آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے کہ کیا فقط روز محشر یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے کیا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی ہے وہم لا یفتنون کیا ان کو آزمایا نہ جائے گا ازروع قرآن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ زبانی کلمہ پہنے والے اور ہوتے ہیں دل سے اللہ اور رسول کو ماننے والے اور ہوتے ہیں ایک سلوات پڑھیں تو بچارس کریں دیکھیں حشر کا ہنگام ہے اور ظاہر ہے کہ جو انوان گفتگو میں نے قرار دیا ہے اس آیت کے زیل میں وہ انوان ہے امتحان مختلف منزلوں پر انسان کو امتحان سے گزارا گیا ہے انبیاء کو امتحان سے گزارا گیا ہے اور اس امتحان کی آخری منزل ہوگی قیامت کا میدان جب سوا نیزے پر سورج ہوگا تپتی ہوئی زمین ہوگی باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا زوجہ شوہر سے دور جا رہی ہوگی اس عالم میں جب انسان کا امتحان ہوگا اور اس کے گلے میں اس کا نام عامال ٹنگھا ہوگا اور اس کے سر کا پسینہ اس کی اڑیوں میں ہوگا اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ وہ جن کے حوالے کیا گیا تھا روز محشر جب وہ یہ چاہے گا کہ اس کے عامال کا اس کو عجر ملے تب اس کو یاد آئے گا کہ نبی جو کہہ رہے تھے اور خدا کہلوا رہا تھا کہ دیکھو اگر عجر چاہیے ہے تو ہمارا عجر رسالت ادا کرتے جانا ورنہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے بڑا سخت امتحان ہے دیکھیں جس جس کو اللہ نے درجے جیسے جیسے جس جس کے بنائے ہیں ویسا ویسا اس کا امتحان لیا ہے امتحان میں کامیاب جو ہو گیا وہی خلیل بنا وہی یعقوب بنا وہی یوسف بنا وہی ان منزلوں کو جو پار کرتا چلا گیا سب سے پہلا امتحان جو تاریخ انسانیت میں ہوا ہے تاریخ انسانیت بھی غلط کہہ گیا بلکہ تاریخ آدم و عالم میں جو پہلا امتحان ہوا ہے وہ فرشتوں کا ہوا جب آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا نہیں گیا بلکہ فقط اعلان کیا گیا سات سو برس گزر گئے صرف آدم علیہ السلام کے پیکر کا اعلان کیا گیا ہے کہ دیکھو ہم زمین پہ خلیفہ بنانے والے ہیں فرشتے عبادت کر رہے تھے وہ تذبیہ کر رہے تھے وہ تحلیل کر رہے تھے وہ سجدے کر رہے تھے وہ رکو کر رہے تھے وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے لیکن اعلان کیا گیا کہ وہ آنے والا آئے گا تم انتظار کرنا کیونکہ سب سے بڑی عبادت ہمارے بہجے ہوئے بندے کا انتظار ایک سلوات کریں محمد و عالم محمد اب اسی گزارش کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے گا تو مجلس پڑھنے میں مجھے بھی لطفائے گا اور آپ کو سننے میں بھی لطفائے گا ایک اور سلوات پڑھ دے محمد و عالم محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑھ دے محمد و عالم دیکھیں آج کی تمہیدی گفتگو ہے اور میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا یہ جو امتحان تھا سات سو برس گزر گئے کس نے لکھا شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین میں لکھ رہے ہیں کہ سات سو برس گزر گئے آدم نبی بھی ہیں آدم رسول بھی ہیں لیکن اعلان کس بات کا کیا جا رہا ہے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں وہ خلیفہ اور ہوتے ہیں جو چندے سے بنتے ہیں جن کو اللہ بنائیں ان کے لئے قرآن کہتا ہے دیکھو جن کے ایمان کا ہم نے امتحان لیا ہے اور جن کے عمل سالح ہیں ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے وہ چندے سے خلیفہ نہیں بنیں گے یہ وعدہ الہی ہے وَمَنْ أَوْفَ بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے بڑھ کے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے ایک صاحب سے میں نے وعدہ نہیں لیا شعر و شاعری کرنے کا نوجوانوں کے لئے میں سال ارز کر دوں کوئی وعدہ میں نے نہیں لیا وہ یہاں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھوائیے میں نے کہا بھائی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے وقت تنگ ہے اس کے بابوں میرے کسی دوست کے پاس پہنچ گئے کہ صاحب ان سے کہیے کہ مجھے پڑھوائیں یہ ان کا ہر ایک سے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وعدہ نہیں ہے قاری صاحب مطمئن بیٹھے ہیں کیونکہ میں نے وعدہ لیا ہے تو جس سے وعدہ ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے جس سے وعدہ نہیں ہوتا وہ مسترب ہوتا ہے اب بعد رسول علی اتمنان سے بیٹھے ہیں ایک سلوات پلے محمد و آل محمد اور فرما رہے ہیں جہاں اتمنان ہوتا ہے مطمئن ہے علی دفن رسول میں مطمئن ہے دوسرے چندہ بٹور نہیں کہ بھئی ہمیں بنا لو ہمیں بنا لو ہمیں بنا لو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بناو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بناو جن کو مشکل سے بنایا وہ کہنے لگے سنو اگر میں تیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا اتنی محنت کرنے کے بعد بنایا بھی تو کیسا بنایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ لَهُمْ فِي الْعَرْثِ یہ ہے قرآن یہ خدا نہ خواستہ کسی تھکیوی کتاب کی سست روایت نہیں ہے سورہ نور نور سورہ نور کی آیت بتا رہی ہے کہ کوئی ناری خلیفہ نہیں ہوگا آیت بھی ہے تو سورہ نور کی ہے کم استخلف اللذینہ کم تجبیح ہے جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا سب سے پہلا خلیفہ روح زمین پہ کون آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کر دیا کہا دیکھو انتظار کرو سات سو برس گزر گئے پیکر آدم کا انتظار ہو رہا ہے جب پیکر آدم بننے لگا میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک بات عرض کروں آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیا رہنے دیجئے سوچئے کہ میرے دل کے عالم کیا ہوگا میں نے کہا ایک شیر سناو آپ نے کہا نہیں زہمت نہ کیجئے کیا عالم ہوگا وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ انہی جائل ان فی الارض خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ بناو فرشتے کہنے لگے رہنے دیجئے بھئی عجیب مسئلہ ہے وہ انہوں نے پہلے ہی اعتراض کر دیا اچھا تجلو فیہ من یفصدو فیہ و یفصد کو دمائے پروردگار کیا اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ فتنہ و فساد برپا کرے دیکھئے آدم علیہ السلام خلیفہ بن رہے فرشتوں نے کر دیا اعتراض خدرت نے پوچھا علم رکھتے ہو توجہ فرمائیے کہا اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو زیادہ دیر زہمت نہیں دوں گا آدم توجہ سے سنیں گے تب بھی زیادہ دیر زہمت نہیں دوں گا کہا علم رکھتے ہو جو یہ تم اعتراض کر رہے ہو علم رکھتے ہو قالو لا علم لنا ان سب نے کہا قالو جمع کا سیغہ ہے قالو ان سب نے کہا پروردگار لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے کہا اگر جاہل ہو تو خاموش رہو توجہ فرمائے ہیں آپ اگر جاہل ہو تو خاموش رہو پتہ یہ چلا اگر کوئی جاہل ہو تو اسے عمر الہی میں مشورہ دینے کا حق نہیں ہے اگر کوئی جاہل ہو تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ خلیفہ کیسے بنے گا اور کیسے نہیں بنے گا ارے جب کوئی جاہل مشورہ نہیں دے سکتا کوئی جاہل خود خلیفہ کیسے ہو جائے گا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کچھ لوگوں کے کچھ لوگوں کو اٹھ کے جائنے کی ٹائمنگ بھی اتی خراب ہوتی ہے میں کہیں کسی کو رہا تھا کوئی صاحب اٹھ کے چلے گئے اب میں تشویش پہ پڑ گیا کہ میں نے ایسا کیا کہ دیا جاہل ہو جاہل ہو جاہل ہو تو مشورہ نہ دو پتا کیا چلا کہ جاہل کو خلافتِ الٰہیہ میں مشورہ دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے مشیط کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے آدم تم جانتے ہو ان کو نام بتاؤ کس کے نام بتاؤ ابھی تو کوئی خلقی نہیں ہوا ہے کس کے نام ہیں وہی جو میں نے پہلے کبھی عرض کیا تھا کہ جب آنکھیں کھلیں تو دیکھا عرش الٰہی پہ پانچ نام لکھیں کہا پروردگار مجھ سے پہلے کس کو خلق کر دیا کہا تم سے پہلے نہیں آدم یہی تو ارادہِ اولِ تخلیق ہیں انہی کے صدقے میں تو کائنات ہے انہی کے صدقے میں تو تم ہو تم کو زمین پہ بھیجائی اس لیے جا رہا ہے کہ ان کے لیے راہیں ہم وار کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کو آنا ہے آدم خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو ذرا بتاؤ تو امتحان تو دو امتحان کی منزل ہے نا امتحان تو دو ان کو بتاؤ کہا عجب نہیں کہ آدم علیہ السلام جواب نے کہ پروردگار اگر میں اتنا جاہل ہوتا تو دعوے دار یا خلافتی کیوں ہوتا دیکھئے فوراں جناب آدم علیہ السلام جب پوچھا نا ام بے ہم بے اسمائے ہم اے آدم ان کو نام بتاؤ فوراں علیہ السلام نے نام بتانا شروع کر دی ہے کچھ ایسے بنائے گئے کہ جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھا کیے دیکھئے اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ اللہ لزین آمنون ویسے ہی خلافت چلے گی کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا خلقت سے پہلے خلیفہ بنایا ہے خلیفہ قبل الخلقہ خلقت سے پہلے زمین پر وہ ہے ہی نہیں وہ قوم نہیں ہے جن کے لیے آدم علیہ السلام کو خلیفہ бنایا جا رہا ہے توجہ فرمائیے گا دنیا میں کوئی نہیں آدم کو خلیفہ بنا دیا کیوں بنایا کس کے لیے بنایا بنایا ہے لوگوں کے لیے آدم کو خلیفہ ہے انہی جائلن فی الارض خلیفہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں زمین پہ نہ آدم نہ آدم ذات کوئی ہے ہی نہیں بنایا کیوں جا رہا ہے خلقت سے پہلے آدم کو خلیفہ بنا کے بتایا کہ دیکھو ہمارا بنایا و خلیفہ امتوں کا محتاج نہیں ہوتا اگر لوگ ہوتے ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے فضائل جب گڑھے گئے تو فرمایا کہ وہ جو کہتے تھے وہ جبرائیل یہاں سے لے کے اوپر جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کرتا تھا گڑھی تو ایسے ہی جاتی ہے پہلے یہاں سے اوپر جا رہا ہے یعنی وارٹر وائپر بنا دیا یہاں سے اوپر جائے گا بھی وہی برسے گا تو گڑھے وہاں کہا کہ ہم خلیفہ بنائیں گے تو ایسے بنائیں گے کہ زمین پہ کوئی ہوئے نہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہماری مرضی بھی شامل تھی ہمارے پیر کی مرضی شامل تھی تو وہ خلیفہ بنے ہمارے بڑے پیر کا ارادہ مشیطِ الہی میں شامل تھا اللہ نے امتوں سے پہلے آدم کو خلیفہ بنا کے بتایا کہ دیکھو جس کو ہم خلیفہ بنائیں گے وہ امت کی رائے سے نہیں بنے گا ہماری مرضی سے بنے گا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بھائی زرہ نوجوان سلوات پڑھیں تو کچھ بات ارس کرو دیکھو جس کو ہم خلیفہ بنا کے بتایا فرشتے پاس کر گئے کیوں؟ سجدہ کر لیا ایک صاحب بڑے بکرات تھے اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکرات اس لیے ہو گئے کہ بہت بڑا عابد سمجھ رہتے اپنے آپ کو چپے چپے پہ سجدے کیے تھے اور کیے بھی تھے بھائی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں بہت سجدے کیے تھے اور دیکھئے سجدہ اس لیے تھا کہ عرب بہت اکڑ کے چلتے تھے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے عرب ابھی بھی چلے جائیے تو عالم یہ ہے کہ شینقاف پر بحثے کر لیں گے کمر جو ہے وہ گویا اس میں سمجھ لیجئے کہ ریڑ کی ہٹی ہی نہیں کمر جھکتی نہیں ہے کہا رکو بھی کرو گے سجدہ بھی کرو گے رکو بھی کرو سجدہ بھی کرو کیوں؟ کیونکہ تکبر ہمیں پسند نہیں ہے تکبر کرو گے نمازی بھی ہو گے اندھویں مو جہنم میں جاؤ گے تکبر نہ کرنا ہمارے سال میں کہا پروردگار تو اپنے آپ کو جتنے سجدے کروالے اس کو تو ایک سجدہ نہیں کروں گا کیوں سجدہ کروائے جا رہا ہے آدم کو؟ کیا ہیں آدم علیہ السلام؟ کیوں سجدہ ہو رہا ہے آدم کو؟ کسی نبی کو سجدہ نہیں ہوا آدم کو سجدہ کیوں؟ کہا دیکھو یہ جو تمہارے سامنے پیکا رہنا اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اب کوئی زیادہ جوش میں آکے یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور کاندھا ہے اور جس میں یہ بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ ذرا سا کہو کہیں گے کہ صاحب ہاتھ ہیں تو بھی کاندھا بھی ہوگا ہم نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ رُوحِ اور دیکھو ابھی سجدہ نہ کرنا جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں سجدہ اللہ کی روح کو ہوا ہے روحِ خدا کو سجدہ ہے آدم علیہ السلام کے پیکر کو سجدہ نہیں اور سجدہ تعظیم ہے ان بندوں کی کہ جو سلبِ آدم میں آئیں گے آدم کو سجدہ نہیں ہے اٹھ کے کھڑے ہوئے زمین پہ بھیجے جا رہے ہیں تیکھئے ہم محرم کرتے ہیں روتے ہیں کچھ لوگوں کو بیچارے ہس ہس کے مرے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم زندہِ جعوید کا ماتم نہیں کرتے جنابِ یعقوب کے بیٹے جب مجرم بیٹے جب یعقوب کے سامنے آئے نا اور جرم کھل گیا پہلے تو جنابِ یعقوب کو تانہ دیتے تھے کہ آپ رو رو کے جو ہے وہ یعقوب کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی روشنی بھی کھوئیے گا اور مازاللہ خود بھی ہلاک ہو جائیے گا کون تانہ دے رہا ہے وہ قاتل بیٹے وہ جو شریع کے جرم تھے وہ بیٹے باپ کو تانہ دے رہی کہ اتنا نہ رویا کیجئے کیوں؟ کیونکہ جب باپ روتا تھا تو شریع کے جرم اولادوں کو اپنا گناہ یاد آتا تھا آپ نے غور کیا؟ یعنی پتا چلا شریع کے جرم ہو تو باپ کا رونا بھی برا لگتا ہے بس میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا شریع کے جرم اگر ہیں تو باپ کے آنسو بھی برے لگ رہے ہیں اور باپ رو رہے ہیں اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور جانتے تھے جبریل آ کے خبر دے چکے تھے کہ بیٹا زندہ ہے آنسو زندگی کی دلیل ہوتے ہیں آنسو پتھر بھی روتے ہیں آدم علیہ السلام پتھر پہ بیٹھ کے جنت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اب جو فرمائیے گا اللہ کی عبادت کرتے تھے پتھر پہ بیٹھ کے جب نکالے گئے جنت سے وہ پتھر رو دیا پتھر رو دیا عقل کھرے انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پتھر رو رہا ہے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا پروردگار وہ جو تیرا ذکر کرتا تھا وہ چلا گیا پتھر کیوں رو رہا ہے کہ پروردگار تیرا ذکر چلا گیا اب تیرا ذکر سننے کی توفیق نہیں حاصل ہو رہی ہے اس لیے آنسو آ رہے ہیں پتھر بھی روئیں اب وہ پتھر ہے کونسا پتھر یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے اس پتھر کو جبرائیل کے ذریعے خدا نے بھیجا خانہ کعبہ پر حجرِ اسود کہا اچھا میرے ذاکر کے جانے کی وجہ سے رو رہے ہو اب ہم تمہیں ایسی جگہ نازب کروائیں گے کہ قیامت تک ہمارا ذکر سننا ہمارا ذکر سنتے رہنا اور معصوم نے فرمایا کہ یہ حجرِ اسود دیکھنے میں معمولی پتھر ہے دیکھئے کچھ چیزیں دیکھنے میں معمولی ہوتی ہے جو بدقیدہ لوگ ہوتے ہیں نا بھی سمجھ گئے نا بدقیدہ میں کس کو کہہ رہا ہوں جو بدقیدہ لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کہہ یہ تو کہیں گے یہ تو وحی کاغذ ہے کہ جو آپ تازیہ بنائیں یہ تو وحی کاغذ ہے اور یہ جو علم کا کپڑا ہے یہ تو وحی کپڑا ہے اس میں کون سی خاص بات ہے حجی جا کے ذرا بس میں کیا کہوں وہ جو بکرے کی گردن میں رسی بندی ہوتی ہے نا وہ بکرہ رضی اللہ جو ہوتا ہے وہ بھی شائر اللہ ہے نہیں میں مزان عرض نہیں کر رہا ہوں وہ بھی شائر اللہ ہے اس کی بھی تازیم ہے کیوں کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے سال بھر آپ گوشت کھاتی ہیں کھاتے تو ہوں گے سال بھر گوشت کھاتی ہیں کوئی نہیں پوچھتا کبھی کسی قصص آپ سے جا کے کہ بھائی یہ جو آپ نے ہمیں گوشت دیا ہے یہ جانور کیسا تھا اس کا شجرہ بتائیے یہ کبھی نہیں ہوتا قربانی کے جانور خریدہ جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ عیب نہ ہو توجہ فرمائیے بس میں نے آپ کی زہمتوں کو تمام کیا دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی عیب نہ ہو کیوں عیب نہ ہو کیونکہ حکم شریعت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دنبہ آیا تھا وہ بے عیب تھا اس میں کوئی عیب نہ تھا سال بھر گوشت کھائیے جانور بے عیب ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن قربانی کا جانور اگر بے عیب ہونا چاہیے کیوں کیونکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر بے عیب جائے تو بے عیب آئے توجہ فرما رہے ہیں کیونکہ وہ جو اسماعیل کے لیے آیا تھا وہ بے عیب تھا دستور بنا کے بے عیب جائے تو بے عیب آئے اب آپ سمجھے یہ محمد میں عیب نہ نکانے تو کرے کیا جن کو مسجد نے بٹھایا ہے ان میں عیب ہی عیب آئے ایک سلوات قلے محمد و آل محمد ایک سلوات قلے محمد و آل 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 محم آپ نے غور کیا یہ مسئلہ وہ نہیں ہے یہ امتحان ہے ہمارے آپ کے لئے یہ سب امتحان ہے ہم بھی خدا کی قسم ازاداری کے سلسلے میں بہت محتاط ہوگئے سوچنا چاہیے بڑا سخت امتحان ہے اگر وارث ازا نے آگے پوچھ لیا نا سنیے واقعات روز محشر اسی آیت کی زہل میں ارز کر رہا ہوں کہ جو زبان ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چپ ہو گئے تو زبان کو ہم نے نہ کھولا تو کسی کو پتا نہ چلے گا کہ ہمارے دل میں کیا ہے زبانی تو ہے نا ذریعہ تکلم زبانی ہے تو روز محشر انسان کے آزا و جوارے بولیں گے محشر کا جب ہنگام ہوگا نا انسان کے آزا ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے پیر گواہی دیں گے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے لہٰذا ہاتھ پاؤں کہاں مصروف ہونا چاہیے ہاتھ اٹھے تو بنام حسین اٹھے اور خدا نخاستہ جو ازادار ہوتا ہے وہ مکار نہیں ہوتا وہ مطمئن رہتا ہے کیوں؟ تو اس کے معلوم ہے کہ اگر ہمیں محشر کے میدان میں جانا ہے تو ہم اکیلے نہیں ہیں جہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا ہوگا ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کی میراس جنت ان کی میراس ہے وہ ایک ایک کو جانتے ہیں کہ کون کیا ہے جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی ہو وہ لوگ اپنی خیر منائیں کہ جو کھرائے کے گھروں میں رہنے کے عادی میں جنہوں نے اپنے ریڈی میٹ بنا لیے تھے وہاں پتہ چلے گا کہ پروردگار جب جنت مانگی جائے گی تب وہاں پتہ چلے گا کہ بھائی آپ ہیں کون جو آپ امام صاحب بن کے تشریف لائیں آپ کو امام بنایا کس نے ہم نے تو آپ کو امام بنایا نہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں آپ کو دعوت پہ لے گیا ہوں جب میرے ہی پاس وہاں کے دعوت کا پاس نہیں ہے یہاں آپ گئے ہیں میرے وادے پہ کہ مولانا کھانا کھلائیں گے وہاں پہنچے وہ پتہ چلا کہ صاحب انہی کی انٹری نہیں ہے یہ جتنے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ صاحب حضور انہی کو تو جنت میں جانے کرے لیے راستہ نہیں مل لائے یہ پیچھے والوں کو کیا لے جائیں گے وادہ جنت کا وادہ کس بات تو وادہ ہے بس میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا کس بات تو وادہ ہے روئے رولائے یا سوگوار شکل اختیار کر پھر محشر کا میدان ہوگا اور جناب سیدہ کی سواری آئے گی محرم کا آغاز ہوا سب کی آنکھوں میں آنسو ہے آنسو بہت بڑی نعمت ہے بڑی نصرت ہے آنسو بہت بڑی نصرت یہ جو چودہ سو برس پہ حسین کا ماتم ہو رہا ہے یہ دوسروں کو براہی اس لیے لگ رہا ہے کہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ بھولا دیں قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ دیکھو جس نے خنجر تلے ہمارا ذکر کیا ہے ہم اس کو بھولانے نہیں دیں گے جہازہ ایک گھر ہوتا ہے ایک آنکھ میں آسو ہوتا ہے اور وہاں جناب سیدہ دعا کرتی ہیں کہ پروردگار یہ میرے لال پہ رونے والے جنت کے دروازے پر سر کے بال کھول کے کھڑی ہو جاؤں گی بڑا اہم مسئلہ ہے یہی پوچھا تھا بابا میرے لال پہ روئے گا آپ نہیں ہوں گے علیہ مرتضی نہیں ہوں گے ہم نہ ہوں گے حسن نہ ہوں گے پھر حسین پر روئے گا کون کہا سیدہ پریشان نہ ہو خدا ایک قوم کو خلق کرے گا اب چاہنے والے جب ازادار سیدو شہدہ کا ماتم کرتے ہیں تو ایک چار برس کی بچی ہوتی ہے جو اپنی پھپی سے پوچھتی ہے پھپی اممہ یہ اتنے چاہنے والے اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے پھپی اممہ میرا بابا کربلا کے میدان میں رولا رولا کے نہ مارا جاتا ہے رخصت آخر کے لئے حسین آئے پہنچے ہیں رسول خدا کی قبر پر ذریع کی جالی کو تھاما کہا اللہ ہمہ انہا حاضا قبر نبیہ کا محمدن ورابن بنت نبیہ کا محمدن اے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں بڑی دیڑ تک حسین نانا کی قبر پر بیٹھے رہے سر رکھ کے حسین سو گئے رات کے کسی پہر رسول خدا کو خواب میں دیکھا رسول کہتے تھے میرے لال انقریب تو میرے پاس آنے والا سر کو اٹھایا تو یہ کہہ کے اٹھے انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون ساری رات سید و شہدہ قبر رسول پر رہے جب باہر آئے تو دیکھا بنی حاشم کے جوانوں کے چہرے اڑے ہوئے کہا اتنا پریشان کیوں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے میں تو نانا کی قبر پہ تھا کہا سرکار آپ تو اپنے نانا کی قبر پہ تھے وہاں بار بار آپ کی بہن زینب دروازے پہ آ کے پوچھتی تھی کیا بات ہو گئی بھائی آپ تک نہ آئے رخصت ہوئے نانا کی قبر سے بھائی کی قبر پہ گئے کہا بھائی خدا حافظ اب ہم نہ آئیں گے بھائی تاریخوں نے لکھا کہ جب دو قبروں پہ گئے تو ایسے چلے کہ جیسے دو جہاں کا بادشاہ جاتا ہے لیکن ایک مرتبہ مڑے ماں کی قبر کا رخ کیا جا کے امہ کی قبر پہ لیڈ گئے ہو جائے امہ لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو زینب کے بازووں میں رسن دیکھنے چلو امہ خدا حافظ امہ امہ آپ کو یاد ہے امہ آپ نے بلایا تھا امہ ہم آئے تھے امہ امہ اب ہم جا رہے ہیں امہ کربلا کا میدان ہوگا ہم بلائیں گے چلی آئیے گا امہ ماں کی قبر سے رخصت ہو کے آئے نانی ام سلمہ کی خدمت میں آئے کہا نانی اب ہم جا رہے ہیں نانی خدا حافظ کہا میرے لال کہاں جا رہے ہو کہا نانی کربو بھلا جا رہے ہیں کہا میرے لال کربلا کہاں ہے کہا نانی عراق میں رو کے کہنے لگیے میرے لال حسین کہیں بھی جا مگر عراق نہ جا کہا نانی کیا علم ہے اتنا پریشان کیوں ہے کہا میرے لال ایک مرتبہ جب تم چھوٹے سے تھے تمہارے نانا میرے گھر تشریف لائے اور حجرے میں چلے گئے مجھے حکم دیا امہ سلمہ دروازہ بند کر دو اور کوئی بھی آئے تو کہہ دینا آج رسول کسی سے نہ ملے گا میرے لال حکم رسول تھا جو بھی آتا تھا میں منع کر دیتی تھی کہ رسول کسی سے نہ ملیں گے اتنے میں میرے لال کھیلتے ہوئے تم آئے میں نے تم سے بھی یہی کہہ دیا تم نے بس رو کے اتنا کہا نانی نانا سے کہیے گا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے تمہارے رونے کی آواز رسول نے سن لی دروازے کو کھولا کہا امہ سلمہ تم نے غذاب کر دیا امہ سلمہ ہم نے سب کے لیے منع کیا تھا حسین کے لیے منع نہیں کیا تھا تمہارے نانا دولتے ہوئے گئے تمہارا تاقب کیا تمہیں گوج میں اٹھایا اور میرے لال حسین تم مچل گئے کہنے نانا ہمیں جانے دیجئے نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے اے میرے لال حسین تمہارے نانا تمہارے رخصار چونتے تھے تمہاری پیشانی چونتے تھے تمہارے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے تمہیں بہلا کے کم حجرے میں لائے حجرے کا دروازہ بند دیا امہ سلمہ آپ کسی کو نہ آنے دیں امہ سلمہ کچھ دیر کے بعد میں نے سنا بلند آواز سے تمہارے نانا روتے تھے میں نے اندر سے آواز دے کے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے کہ امہ سلمہ دروازہ کھول کے ذرا اندر آو اب جو میں گئی تو میں نے دیکھا رسول نے تمہارا کرتہ اتارا تھا ہاتھ چونتے تھے پیشانی چونتے تھے گلہ چونتے تھے سینہ چونتے تھے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں کہ اے امہ سلمہ وہ مقامات چون رہا ہوں جہاں میرے پیٹے کو تیر لگیں گے تلوارے لگیں گی ارے وہ گردن جھوم رہا ہوں جہاں شمر کا خنجر چلے گا سیعلم اللہ زینا ظلم جہاں شکریہ جہاں شکریہ جہاں شکریہ